موسیقی 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 السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور میری ویڈیوز کو جو ہے وہ ساتھ کے ساتھ واش بھی کر رہے ہوں گے اور جو سوفٹر ہم رہے ڈسس کر رہے ہیں ان سوفٹر کے پر آپ کام بھی کر رہے ہوگے تو آج ہم لوگ ثرڈ یا فورت ویڈیو جو ہے وہ اپنی بنا رہے ہیں پاور پوائنٹ کی آج اس پریزنٹیشن کے اندر ہم لوگ ایک ویڈیو ایڈ کریں گے اور پھر ایک آرڈیو ایڈ کریں گے اس کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے وہ انٹریکٹیو یعنی کہ مور زیادہ بیوٹیفول جو ہے وہ پریزنٹیشن اس کو بنانے کا طریقہ بتاؤں گا تو سٹارٹ کرتے ہیں میں نے اس طرح سے پاور پوائنٹ اوپن کیا اور اس پاور پوائنٹ کے اندر ہم اپنی فائل جو ہے جسے ہم کار کر رہے تھے اسے کو میں اوپن کر لیتا ہوں ابھی تک ہم نے فور ٹو فائف سلایڈ جو ہے وہ ہم نے بنائی تھی یہ دیکھیں یہ مختلف سلایڈ جو ہے وہ میں نے بنائی تھی میں ایک نیو سلایڈ جو اور ایڈ کرتا ہوں اور اس سلایڈ کے اوپر اسی طرح سے ہم لوگ کوئی ٹیکس جو ہے پہلے وہ کوپی کر لیتے ہیں اس دفاع ٹیکس میں چیک کرتے ہیں کہ کوئی شیپ پڑی ہے ہمارے پاس یا کوئی ڈائیگرام اگر پڑی ہے تو ہم اس کو یہاں پر اپلائیں اس کو کی ڈائیگرام یہاں پر ہی ہے موسیقی 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 اب یہ جو ہے اس کو ہی اپلائیگ کر لیتے ہیں what is the difference between background and a desktop graphics اس کو میں نے یہاں سے کلک کیا کنٹرول c اپنی پریزنٹیشن پہ جا کے سیمپل کنٹرول بھی کر دیا ہے اور اس کا سائز جو ہے وہ ہمارے موسیقی 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 اور کوئی بھی کلر جو ہے جو میں واضح دسپلی ہوگا وہ ہم اس پہ دسپلی کریتے ہیں اب ہم اسی طرح سے سیمپل ٹیکسٹ کو لے کے آتے ہیں یہ دیکھیں میں نے ٹیکسٹ کافی کیا خوشش کریں کہ آپ اتنا ٹیکسٹ رکھیں جو آپ کی ایک سلائٹ کے اوپر جو ہے وہ پروپر طریقے سے ڈسپلی ہو جائے اس کے بعد میں نے ایک اور سلائٹ ایڈ کی اور اس سلائٹ کے اوپر ہم لوگ جو ہے وہ مزید اس کا ٹیکسٹ و ڈائیگرام ہے اس کو لے کے آتے ہیں موسیقی اور یہاں پہ میں آپ کو پکچے جو ہے موسیقی ٹیک ہو گیا اس کے بعد جو ہے میں کچھ وڈیوز کی گرافکس جو ہے وہ ڈسپلی کرنا چاہا رہا ہوں میں نے ایک اور سلائٹ ایڈ کی اور اس ایڈ سلائٹ کرنے کے بعد ہم میں انزرٹ میں جاتا ہوں اس کا جو بھی آپ بیک گرونڈ لگانا چاہا رہے ہو وہ آپ اپنی مرضی کا یہاں سے اپلائے کر لو موسیقی اس سے بنانا ہے آپ کچھ سے بنا لو یہ دیکھیں ہم اب کچھ سے جو ہے اس کو موسیقی اب میں اس کے اوپر ویڈیو میں جاتا ہوں یہ دیکھیں انزرٹ انزرٹ میں ہم لوگ ڈائریکٹلی ویڈیو پہ گئے آپ کی مرضی آپ آن لائن ویڈیو لے لیں آپ کی مرضی آپ اگر پیسی میں پڑھی ہیں وہ ویڈیو لے لیں تو یہاں پر آپ لوگوں میں ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں اب آپ اس ویڈیو کو جو ہے وہ کلک کریں یہ دیکھیں یہاں پر مجھے کچھ ویڈیوز جو ہے وہ ملنے آئیں گی یہ میں نے ایک ویڈیو جو ہے وہ اپلائی کی ہے اور اس ویڈیو کے ساتھ ہم اس کی فریمنگ کر دیتے ہیں میں ایک ایسا محسوس ہو جیسے ہم کوئی ایفیکٹ جو ہے وہ لگا چکے ہیں یہ ویڈیو بارڈر کو اس کا وہ کلر کر دیتے ہیں یہ دیکھیں پلس اس ویڈیو کی پروپٹیز میں جب آپ نے جانا ہے یہ دیکھیں پلائی بیک میں جا کے بائی ڈیفارڈ یہ آن کلک ہوگی آپ نے اس کو کیا کرنا ہے آپ نے یہاں سے اس کو آٹومیٹک نہیں کرنے کہ جیسے ہی میری سلائیڈ یہ ایجزیکیوٹ ہو یہ آٹومیٹک لی جو ہے وہ پلے ہو جائے تو اب ہم لوگ اپنی سلائیڈ کے اوپر ٹرانزکشن پہلے چیک کر لیتے ہیں کہ کون کون سے ٹرانزشن لگی ہوئی ہے میں اس پر بھی کوئی ٹرانزشن نہیں ہے میں اس پر بھی کوئی اپلائے کر دیتا ہوں یہ دیکھیں میرے اس پر یہ اپلائے کر دی اس کے بعد اس کا بیک گرونڈ کلر نہیں ہے تو وہ بھی ہم لوگ یہاں سے اپنی مرزی کا کوئی بھی لیزائن جو ہے وہ کر سکتے ہیں کوئی ٹیکچر میں اپلائے کر رہا ہوں اس پر یہ دیکھیں میں اس پر ٹیکچر اپلائے کر دی اور اس سلائیڈ پہ گئے اس لئے میں کہتا ہوں کہ یہ آٹومیٹک لی ہی آٹدیسٹلے ہو تین سیکنڈ کے بعد اس کے بعد نیکس سلائیڈ میں نے کلک کی اس پہ بھی ہم ٹرانسکشن اپلائے کر دیتے ہیں یہ دیکھیں اور یہ بھی اون ماؤس نہ ہو آفٹر 3 سیکنڈ یا 4 سیکنڈ جو ہے وہ بسپلی ہو یہ دیکھیں یہاں پہ مختلف جو ہے ہم نے کیونکہ اپلائے کی ہوئی تھیں آج میں نے آپ کو اس میں ویڈیو جو ہے وہ ایڈ کرنے کا طریقہ جو ہے وہ بتایا ہے تو اب ہم اپنی پرزنٹیشن کو ایڈیو دوبارہ سے رن کرتے ہیں یہ دیکھیں موسیقی یہ دیکھیں گا یہ دیکھیں گا موسیقی اسی طرح سے ہم چاہ رہے ہیں کہ ہماری جو آڈیو ہے وہ بھی ڈسپلی ہو جائے تو میں آڈیو یہاں پہ لگانا چاہ رہا ہوں میں کیا کرتا ہوں انزرٹ میں کیا انزرٹ میں جا کے جو ہے میں اس کے اوپر یہاں پہ ایک سیلائٹ کی کیونکہ کنیفیگیشن پروپر نہیں تھی وہ اب میں نے کر دی ہے ٹھیک ہے اب میں اس کے اوپر جو ہے وہ آڈیو کلپ لگانا چاہ رہا ہوں میں کیا کرتا ہوں انزرٹ میں کیا اسی کے ساتھ اگر آپ دیکھیں سکرین ریکارڈنگ آپ کر سکتے ہو اپنی مرضی سے اور اگر آپ نے کوئی آڈیو لگانا ہے تو آپ آڈیو بھی لگا سکتے ہو اگر ریکارڈ آڈیو پڑھا اکتے پاس آپ اس کو لے لو نہیں تو میں اپنی مرضی سے کوئی بھی سانگ جو ہے وہ یہاں پہ ہم لوگ میں نے یہ اپلائے کیا اور اس کو بھی آپ کی مرضی آپ اس کو بھی آٹو پہ رکھنا چاہو یا کلک پہ رکھنا چاہو یہ آپ پہ ڈیپینڈ ہے میں فیلحال اس کے پلی بیک میں جاتا ہوں جو دیکھیں ان کلک کے تو ہم کلک کے اوپر ہی رکھتے ہیں دوبارہ سے ہم سلائٹس کو جو ہے وہ رن کرتے ہیں یہ دیکھیں موسیقی موسیقی یہ دیکھیں یہاں پہ آپ پہ آن لائن جو ہے وہ آئے گا اس کو ہم یہاں پہ رکھتے ہیں اب میں اسی سلائٹس کو جو ہے وہ ڈیریکٹلی پلے کرتا ہوں یہ دیکھیں تو آپ کا جو ہے وہ آرڈیو چل رہا ہے آرڈیو چلی گئی ہے تو اس طرح سے آپ اپنی آرڈیوز کے اندر یعنی پرنسٹیشن کے اندر آپ لوگ اپنی آرڈیو جو بھی آپ لگانا چاہے اور ویڈیوز جو ہے وہ بھی آپ لگانا چاہے تو آپ اس میں لگا سکتے ہیں آپ یہی سے فارمیٹ میں بیٹ کے اپنی ویڈیو کی جو فریمی ہے اس کو بھی سیٹ کر سکتے ہو کلرز تو سیٹ کر سکتے ہو یہ دیکھیں آپ اس کو میں کسی بھی ایک سپیکسی بھی کلر میں لے کی چلا گیا ہوں یہ اس کی اروجینل کلر ہے اس کو نائٹ کرنا ہے ڈال کرنا یہ دیکھیں یہ آپ کے اوپر جو ہے وہ ڈیپینڈ ہے تو آپ اس طرح اس کی سیٹنگ کر کے پاور پوائنٹ میں ہی اس کو ری ایڈیٹ کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا آج آپ اپنی کمپلیٹ ایک پرنسٹیشن جس میں کچھ پیکچر کچھ ڈیاغرامز کچھ ویڈیوز آڈیا جو ہے وہ لگا کے ایک کمپلیٹ پرنسٹیشن جو ہے وہ آپ بنائیے گا اور کومنٹ ضرور کیجئے گا چینل کو لائک کیجئے گا شکریہ اللہ حافظ